اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک یونٹ ہے جی آرن سونک ایچ ایس ساسو نو ٹھیک ہے جی اس میں فال یہ ہے کہ اس کی کوئل اس کی اندر سے جل چکی ہے وہ ورک نہیں کر رہی ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کھول کر اس میں یہ کوئل نہیں لگائیں گے یہ دیکھ لیں سونک ہارن آرن سونک ٹھیک ہے جی آرن سپیکر ساسو نو اس کو میٹر پر چیک کرنے پر ویسے اس کو ٹیپ پر چیک کرنے پر یہ کوئی رد عمل نہیں دے رہا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپن کریں گے اور اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کوئل کا کوئی ٹنکا جا وہ پڑ چکا ہے یا چھوڑ چکے کوئل یا اس کی کوئل جل چکی ہے وہ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں جی میرے نام مملتافہ اور میرے چینل کا نام ہے سٹارالتاف الیکٹرونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ پیلے بیل آئیکن کو دبا دیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا جی اب میں اس کو اپن کرنے لگا اس کو اپن کرنے کا طریقہ یہ ہے گی اس کو سب سے پہلے آپ نے یہ اس کے تین پیج کھولنے ہیں یہ اندر والے اس سے یہ والے اس کا کیپ کئی سالہ دہ ہو جائے گا یہ اب اس کے میں نے تینوں پیج کھول دیا ہے یہ اب آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اس کے پیج کھولنے لیکن یہ اب پہلے نہیں کھولنے اس کے بعد یہ اس کے یہ والے پیج کھولنے تینوں ایک دو اور تینوں اس کے کھولنے کے بعد یہ اس کے حصہ لیتا ہو جائے گا اس کے نیچے یہ کوئل والے حصہ آئے گا یہ اب آپ دیکھتے ہیں اس کے حصہ علیہ دہ ہو چکا یہ والا چیزی یہ اس کا آپ نے یہ اس کو کھول لینا کھولنے سے یہ اس کی اندر چلی جائے گی تار تاکہ یہ علیہ دہ ہو جائے گا کیونکہ یہ یہ حصہ علیہ دہ ہو چکا آپ یہ اس کے اندر والے تین پیج ہیں یہ والے ان سے یہ ہمارا یہ میگنٹ کو فقس کیا گیا ہے اب وہ ہم اس کے تینوں پیج کھولتے ہیں یہ والے اس کے بعد یہ کوئل کا حصہ اس کا لیتا ہو جائے گا یہ میگنٹ والا یہ اب آپ دیکھتے ہیں میں نے اس کے تینوں پیج کھول دیئے ہیں ٹھیک کہ جی یہ اب اس کا حصہ علیہ دہ ہو چکا ٹھیک کہ جی یہ اس کے میکنٹ والا حصہ ہے یہ اس کے کوئل کا حصہ ہے یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئل مکمل طور پر جائے گا دہ ہو چکا یہ ٹھیک کھول کریں اس کے پر پیج کھول ہے ایسا نیچے والا حصہ بھی ٹھیک ہوجانے ہیں یہ نیچے والا حصہ ہوجانے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوپر والا حصہ بھی ٹھیک ہے اس کے کوئل مکمل طور پر جائے گا اس میں اب ہم نے اور نئی کوئل لگانے ہیں یہ اس کا یہ طریقہ کر رہا ہے اس کو یہ آپ دو اسے میں کر رہے ہیں یہ والا اس کو دو اسے میں کرنے کے تاں اس میں یہ اس کے بعد اس میں سنٹر میں یہ کوئل ہے یہ اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو اسے ہو یہ کسا یہ والا اور دوسرا یہ والا اس میں اب ہم نئی کوئل لگائیں گے اس کوئل کے جنگے پہ اب ہم یہ کوئل لگانے لگیں اس کا یہ آپ سائز بھی چیک کر سکتے فری ہے اس میں جب بھی آپ کوئل لگائیں اس میں بلکل ایزی ہوئے اس میں فسٹ یا اس میں پریشانی کرے بلکل ایزی کوئل ہے اس کے بعد ہی اس کی آواز سے ہی آئے گی یہ اب ہم اس کے یہ پوئنٹ سے ان کو نکال دیں گے اور اس کو لگا دیں گے اس کے ایک چیز کا خاص خیال کرنا جب بھی یہ اس کو آپ لگائیں اس کے یہ والے جو پوئنٹیں اس کو نرم رکھیں پھولتان کرنا لگا دیں ہلکے ہلکے سے نرم ہو اس کا یہ مقصد ہے یہ جب بھی یہ کوئل آگے پیچھے ہو نیچے اوپر ہو اس وقت یہ نرم ہوگے تو وہ صحیح بھرکیں کر رہے گی ورنہ یہ یہاں سے ٹوٹ جائیں گے یہ اس کے پوئنٹ اس جگہ سے آپ کو یہ فورا بند ہو جائے گی جہاں اس جگہ سے جب یہ ٹوٹیں گے تو فورا بند ہو جائے گی اس سے بہتر یہاں سے ہلکے سے نرم ہو یہ اب آپ کو پیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو صاف کر دیا ہے کوئل اس کے نکال دی ہے اب یہ اس میں کوئل میں پیٹنگ کرنے لگا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئل اس میں لگائی ہے لیکن یہ اس کے جو سیرے ہیں ان کے اوپر یہ آ رہی ہے یہاں سے میں تھوڑا الکا الکا سا اس کو کٹ دوں گا یہ اس کے جو پوئنٹ ان کے اوپر آ رہی ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے اس کے پوئنٹ کٹ دی ہے تاکہ یہ ہماری کوئل اس میں مکمل سطح پر بیٹھ دیا ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے جو سائیڈ والے یہ پوئنٹ جو نکالے گئے ہیں ان کو ہلکا لکا سا نرم سا رکھ کر پھر اس کو سولڈ کرنا تاکہ یہ نو یہ ٹائٹ ہوں تو آپ کے یہ پوئنٹ مڑ سے کوئل کے اکھڑ جائیں جہاں سے یہ پوئر باہر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ میں اس کو سولڈنگ کرنے لگا ہوں میں نے اس کو سولڈنگ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولڈنگ کرنے پر یہ اتنی نرم ہے ٹھیک ہے جی؟ اتنی ٹائٹ نہیں ہے اگر ٹائٹ ہوتی تو پھر اس کی یہ جب سپیکر چلتا اس وقت یہ ہلتی ہے اس کے اندر یہ پھر حل نہ سکتی اس لئے یہ اس کے آواز نہیں آئے گا اور دوسرے یہ سائیڈ کے یہ اس کے پوئنٹ جو ہیں یہ والے یہ اس کے ان سے یہ اس کوئل کا ٹانکہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے یہ بند ہو جاتی ہے اب میں اس کو فٹنگ کرنے لگا ہوں اس کا دوسرا حصہ اس کے اوپر لگاؤں گا یہ اس طرح والا اور ان دونوں طرح یہ اس کے جو سولڈنگ کرنے لگا ہوں جو سپیکر کے باہر نکلنی ہے باہر وہ لگاؤں گا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپر یہ دوسری پلیٹ لگا دی اس کی فٹنگ کر دی ہے ٹھیک ہے جی؟ اس کو اب میں یہ والے اس کا میں اب میگنٹ پر لگانے لگاؤں میگنٹ کے اوپر اڈجسٹ کرنے کے لیے یہ انہوں نے یہ پوئنٹ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو یہ اس میں بھی یہ پوئنٹ ہے یہ جب اس کو اوپر لگا یہ ان پوئنٹ میں آپس میں اڈجسٹ ہو جائے گی یہ نیچے والا حصہ بھی اڈجسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر والا یہ اس کا نیچے والا حصہ اس کے اوپر اڈجسٹ ہو چکا ایسا یہ آپ بلکل نرہ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر یہ دوسرے والا حصہ اب میں اس کو لگاؤں گا اس یونٹ کے اس حصے میں اس حصے میں یہ ایسے میں اس کو اُلٹا لگاؤں گا تاکہ اس کے ایسا اُلٹا لگانے پر اس کے یہ فٹنگ ہوئے گی ایسے تاکہ ہمارے جو یونٹ کے اس کے اوپر والے پیس لگنے ہیں اس کے اوپر وہ اس کے نیچے سے ہی آنے ہے یونٹ کے اس یونٹ کے اس طرف سے آنے ہے یہ ہم آپ کے لگاؤں سے بیٹھاتا ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر رکھ دیا میگنٹ کو اب میں اس کو دوسری طرف سے اس کے مکمل پیچ لگاؤں گا ایسے اس کو پکڑ لیا اب یہ ایسے اس کے سراغ کو سامنے کارکیس کو اوپر پیچ لگاؤں گا اس کے بعد یہ اس کے جو پیچ ہیں آپ نے پھول ٹائٹ نہیں کرنے اس کو ہلکا سا نرم رکھنا ہے ٹھیک ہے جی ہلکا سا نرم رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اس جگہ سے آپ نے تو وائر لگا کر اس جگہ سے اور اس جگہ سے وائر لگا کر اس کو ٹیپ پر چلانا ہے یہ اب آپ دیکھ ستے ہیں میں نے ایک وائر کا یہ پوائنٹ لگا دیا ہے دوسرا یہ لگا دیا ہے ان کا کوئی ایسا فارق نہیں ہوتا یہ ادھر لگ جائے یا ادھر لگ جائے اس میں کوئی فارق نہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ٹیپ پر چلاتا ہوں پھر اس کو اوڈجیسمنٹ کا آپ وہ طریقے کا آر بتاتا ہوں ان پیچ کو نرم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور ٹیپ کے چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ٹیپ پر چلائیں گے ان کو نرم ہوگا جب ہم اس کو آواز دیں گے اس وقت جو کوئیل ہے وہ خود بغود اپنی جگہ خود ایڈجیسٹ کر لے گی اس کے بعد ان کو یہ ٹیٹ کر دینا تاکہ آپ کے جو کوئیل ہے وہ اس کے میگنٹ میں بلکل فکس ہو جائے برابر ہوئے اپنی جگہ خود بنا لے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے اگر یہ خود جگہ آپ نہیں بنائے گے تو اس کے بعد یہ کس طرح سے میگنٹ پر رگڑ نہیں کھائے گی اور زیادہ دیر چلے گی یہ اب میں Expedachos کر چاہر کر کرنے لگتا ہوں یہ اب میں نےEND xqkkq کار دیا ہے آقا دینے لگا ہے صرف ہے اس کی یہ اوپر جو اس کی توٹی اس کو خود جیا سکار دوں گا اس کے بعد اس کے بیک کو میںowymος کرتا ہوں یہ آپ فٹ انکھtım تو بیئر ماندھ کا بہ کی drums Pel medication یہ اب بدشت کر لہا میں آج کس طرح با فٹ اچبر پر رح ملتا ہے پر یہ فٹنگ کرنے لگا ہوں اس کی یہ اب میں نے اس کو مکمل فٹنگ کر دیا اور ہمارا یہ فارد مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم اب اس کے آواز سے پہ رہتا ہوں یہ اب آواز دے رہا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تھا لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ